بارت کشمیری عوام کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے دشت گردی کو ریاستی پالسی کے طور پر استعمال کرتا ہے موڈی حکومت اپنی افوجی طاقت کا وحشانہ استعمال کرتے ہوئے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے کی مضموم کوشش کر رہی ہے بارت نے مقبوض جمہور کشمیر کے غیر مصطلح عوام کے کھلا بازعبت طور پر جنگ چیر رکھی ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پر بستیوں کا بحاصل کر گئی گھرگر چاپوں اور تلاشوں کے دوران بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ اور مقینوں پر تشدد کے علاوہ قیمتی سامان لوٹا جاتا ہے جبکہ عام لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بدنامی زمانہ بارتی ایجنسیوں کے ذریعے کشمیری عوام کی جائداد و عملاء کو ہر دوسرے دن سیل کرنا اور ایک رواج بنتا جا رہا ہے پانچ اگر دوہزار انیس میں مقبوض جمہور کشمیر کی خصوصی حیثت کی منسوخی کے بعد بارتی ریاستی دشدگردی میں خوفناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بارتی فوجی مقبوض جمہور کشمیر میں بدترین ریاستی دشدگردی میں ملاوث ہیں اس دشدگردی کی بڑی وجہ بارتی صفاقوں کو خاصل وہ استثناء ہے جس کی آڑ میں یہ قاتل درندے نہ صرف معصوم کشمیریوں کا خون بلا کسی خوف در کے بہاتے ہیں بلکہ انہیں کسی عدالتی کٹھرے میں بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ایک بھی قاتل دشدگرد بارتی فوجی کو سزا تو دور کی بات پوچھ گشت تک نہیں کی جا چکی ہے گدشت ماہ اگست میں آٹھ کشمیری بارتی گولیوں کا نشانہ بنے یوں مقبوض جمہور کشمیر میں جنوری 1989 سے لے کر اب تک بارتی ریاستی دشدگردی کے نتیجے میں 26,233 افراد جامعہ شہادت موش کر چکے ہیں کشمیری عوام کو جالی مقابلوں میں قتل کرنا مقبوض جمہور کشمیر میں ایک معمول بن چکا ہے کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بارتی مظالم کا خمیازہ بگت رہے ہیں مودی حکومت مقبوض جمہور کشمیر میں ہندو توہ اجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے سرکاری سطح پر بارتی ریاستی جبر کشمیری عوام کے عظم کو توڑ نہیں سکتا دنیا کی خاموشی بارت کو مقبوض جمہور کشمیر میں اپنے جبر کو جاری رکھنے کے لیے خوصلہ دے رہی ہے انسانی حقوقی عالمی تنظیموں کو مقبوض جمہور کشمیر میں بارت کی وحشانہ تاروائیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بارت کو مقبوض جمہور کشمیر میں اپنی ریاستی دشتگردی کا کھمیازہ بگتنا پڑے گا